اللہ پر فرماتا ہے کہ نیکی پر اور تقویٰ پر ایک دوسرے سے مدد کرو نیکی میں مدد کرو اور تقویٰ پر مدد کرو تو یہ جو ہم نے کام شروع کیا ہے یقید ہے کہ یہ نیکی ہے اور بڑی نیکی ہے کہ دین کے دوار سے رہنمائی کرنا ایسا کہ ہمارے بھائی جو چھوڑا ہی بیدان سون والے انہوں نے کوشش کی کابش کی تو یہ اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں اور ہم بھی اس حکم پر عمل کر رہے ہیں اللہ کرے سارے ہی اس حکم پر عمل کرنے لگ جائیں یہ ہمارا پیغام آگے بھم جائیں وَتَعَوَنُوا مدد کرو ایک دوسرے سے نیکی پر اور تقویٰ پر حدیث باقی میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پاک اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے یعنی جب تک وہ یہ دینی دوبار سے اسلام فرماتا رہے گا دین پھیلاتا رہے گا اللہ کی رضاں کے لئے اللہ پاک اس کی بھی مدد فرماتا رہے گا حضور فرماتے ہیں کہ مَنْ دَلْنَا عَلَىٰ خَيْرِ جس نے بلائی بر رحمائی کی تو فَلَهُ مِثْرُ عَجْرِ فَاعِلِهِ تو اس کو اس بلائی کے کرنے والے کی مثل عجر دیا جائے گا جتنا عجر بلائی کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی بلائی کی دعو دینے والے کو مل جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا رہنمائی کی کسی کی تو اس کے لئے اتنا ہی عجر ہے جتنا عجر اس بلائی کو قبول کرنے والے اور اس بلائی پر عمل کرنے والوں کو ملے گا اللہ کے فضل کرم سے اس ایک کو اس ایک کی رہنمائی کرنے پر اتنا ہی عجر اس کو دے دیا جائے گا اور حقید جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے جو اس کے کہنے پر اچھا عمل کر رہے ہیں ان کے عجروں میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی بغیر کمی کیے ہوئے جس نے ان کو اس راہ پر چلا دیا ہے اللہ اتنا ہی عجر اس کو عطا فرما دے گا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تیرے ذریعے ایک مرد کو اللہ پاک ہدایت دے دے تو علی یہ تیرے لئے سرخ خون سے بھی بہتر ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص بھی اگر ہماری بات کو فالو کر لے دین کی بات کیوں ہمارے ذریعے فالو کر لے اور یہ شریف مسائل کے معابین کی طرف سے ایک بھی فالو کر لے تو یہ ہمارے لئے دنیا دنیا سے بہتر چیز ہوگی کہ ایک بھائی ہدایت پہ چل پڑے تو اس لئے ہم نے یہ شروع کیا تو میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ اخلاص کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کچھ گفتگو کریں گے تو میں ایک ہتی سے باپ آپ کے سامنے اخلاص کے حوالے سے بیان کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عداب فرمائے تو اخلاص میں میں نے کہا تھا کہ اللہ کی رضا کے لئے کام کرنا ہے اور نیت اچھی ہونی چاہیے جیسے یہ ہم نے کام شروع کیا اللہ کی رضا کے لئے انشاءاللہ اس کے درجے بعد میں بیان کیا جائیں گے آج ایک حدیث سے آپ سامات فرمائیں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں قُنَّا مَعَن نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاتین حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی غزاتین کسی غزمے میں تھے فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَا رِجَالًا فَمَایَا مَدِينَةِ بَاقْ مِنْ ایسے مرد ہیں کہ مَا سِرْتُ مَسِيرًا انہوں نے کوئی مصافتہ نہیں کی کوئی سفر نہیں کیا وَلَا قَطَعَتُ وَادِيًا نہ انہوں نے کوئی وادی کو قطع کیا ہے عبور کیا ہے مَگر وہ تمہارے ساتھ ہیں حَبَسَهُمُ الْمَانَتُ مرض نے ان کو روک لیا ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَّا شَرَقُكُمْ فِي الْعَجْرِ مَگر وہ تمہارے عجر میں شریک ہیں یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے اب غور کریں کہ وہ لوگ غزوہ میں نکلے تھے راستوں کی کٹھن تکلیب مصیبت پریشانی گرمی جو بھی موسم تافسر دی سب کچھ برداشت کیا پھر جاگر غزوہ کیا اور کچھ وہ لوگ تھے جو مدینہ میں تھے جنہوں نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا نہ وہ چل کے گئے ہیں حضور فرماتے ہیں جتنے قدم تم چلے جتنی تقریفیں تم نے برداشت کی جو کچھ تم نے کیا ہے انہوں نے بھی کر لیا ہے تو کس بنیاد پہ کہ وہ گھر سے بھی نہیں نکلے تو آقید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم میں جو واضح فرمایا کہ ان کا دل صاف تھا ان کی نیت تھی کہ ہم بھی جائیں اللہ کی راہ میں ہم بھی جہاد کریں ہم بھی لڑیں تکلیفیں مسیوطی اللہ کیلئے پرداش کریں لیکن وہ مرز کی وجہ سے نہیں جا سکے میرے آقا فرماتے ہیں حقیقت میں نہیں جا سکے لیکن میں محمد کہتا ہوں وہ بھی تمہارے ساتھ تھے یعنی جتنا عجل تمہیں ہر ہر قدم پہ ملا ہے ہر ہر سانس پہ ملا ہے اس نیجت کی بنیاد پر اس اخلاص کی بنیاد پر اللہ کی رضا کی وجہ سے وہ چنے بھی نہیں اتنا اتنا عجل ان کو بھی مل گیا ہے اس لیے داد محترم دیکھیں گھر میں بیٹھے ہی نیجت پر سواب مر رہا ہے بندے تکلیفیں اٹھا کے بھی سواب نہیں پاتے اور وہ بندہ جو دل صاف رکھے ستنا رکھے گھر میں بھی ہو عذر کی وجہ سے نہ جا سکے کسی تکلیف کی وجہ سے نہ جا سکے اللہ اس کو عجل عطا فرماتا ہے اللہ باگ ہمیں دلوں کو ستنا رکھنے صاف رکھنے اچھی نیجت کرنے اور پکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دام وآئیہ الحمدللہ رب العالمین